میڈیٹیشن کرنے کیا ایک تو آل ثی پالتی مار کے بیٹھنا آسان آسان اسے دھیان میں کہتے زیادہ طرح ماتا بیہنیں پالتی مارے بیٹھے پلاتھی مار کے بیٹھے آل ثی پالتی بچے بھی بیٹھے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم کھانا بھی انڈین کلچر میں ایسا کھاتے تھے میڈیٹیشن کی بات کرتے لیکن آپ کو کھانے کی بھی بتاتے ہم کھانا ایسے کھایا کرتے تھے پوراتن سمیہ میں پالتھی مار کے آگے ایسی کوئی پھٹی رکھ لیتے تھے یا راجستان سائیڈ میں یا کوئی اچھا سا کپڑا اس کی وجہ کیا تھی یہ جو پالتھی ہے نا پالتھی سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا آکسیجن لیول ہے اے جے سینٹفک طریقہ پہلے آپ کو وہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نون میڈیکل کے سٹوڈنٹ رہے ہیں بیگیان کو بہت مانتے ہیں پر بیچاری بیگیان بہت چھوٹی ہے دھرم بیگیان کا مہا سمندر ہے کیونکہ ہمارا بیگیان میں بے انتہار اوچھی تو ہوتا کیا ہے جیسے ہم آلتی پالتی مارتے ہیں ہمارا آکسیجن لیول نیچے سے کیونکہ ایسا کرنے سے بلوک ہو جاتا ہے مطلب کم ہو جاتا ہے آکسیجن لیول اور رہ جاتا ہے کہاں اوپر کی سائیڈ یہ نا بھی سے لے کے یہ وڑی سائیڈ اوپر اور کھانا کہاں آتا ہے کھانے کے بعد ادھری آتا ہے اور آکسیجن کیا کرتی ہے آپ کا حاجمہ درست کر دیتی ہے جیدہ آکسیجن جب یہاں گھومتی ہے تو کھانا درست ہوگا بہت ساری گیس یا بیماریاں ایسی ان سے بچ جاتے ہیں اب آگی بات میڈیٹیشن کی یہ تو کھانے کا کہ ہماری ویدی کوئی بھی پرانی خراب نہیں تھی خراب تو کر دی ویدیشی کلچر نے ایسی ایسی ٹائٹ پینٹے پینے بیٹھیں بچے ان سے پالتی نہیں بج رہی بجگی تو نیچے سے چر کی آواز کا بات ہے کیا پتا تو میڈیٹیشن جب کرتے ہو آپ تو میڈیٹیشن کے ٹائم ہوتا کیا ہے ایسا بیٹھنے سے بلکل سیدھے بیسے نہیں بیٹھ سکتے تو یہ دیکھو جو بزرگ ہیں یہ اور یہ ہم نے بھی تو بنا رکھا چونکی کبھی ایسا بھی ٹائم ہوتا ہوگا شراب ایک بوتل پہ بھی پانچ سو سے لے کے ہجار پندرہ سو دو جار تک لگا دیتے ہوں گے آپ کیا اتنا سی چونکی سی نہیں بنا سکتے کیا ایسی بناو صوفہ میں تو دھجیا ہوگے یہ تو ہمارے والے تھوڑی پیچھے سے سٹرونگ ہے اس کے اندر دھستے نہیں نیچے سے ہلک کیسی نرم ہے تو اس میں ایسے پالتی مارو بیک سپورٹ ہوگی پالتی بھی لگ گئی اور اپنا دھیان یہاں یہاں ایک دروجہ ہے جیسے ہمارے آپ کو لگتا بوڈی کا کچھ بھی باہر نہیں نہیں نو دروجے ہیں دو کان دو آنک دو ناک ایک مو اور دو اندریہ جو یہ نو دروجے کھلے ہیں باہر کی طرف جو بوڈی کی اندر جاتے ہیں تو ایسے ایک یہاں دسمہ ہے جو دکھتا نہیں ہے پر یہاں دھیان دے کے ایسے پالتی مار کے اگر وہ جو انہوں نے کا مائنڈفول میڈیشن یا ڈی ای نے کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بیٹھنے کے بات کمرے میں اگر اندیرہ ہو تو نمبر ون نہیں کوئی بات نہیں لائٹ جلنے دو آپ کا آنکھیں بند ہیں پینٹ کر لو اور ڈیم لائٹ جیرو وارٹ کہا کرتے تھے آپ تو پتہ نہیں وہ آتا ہے کہ نہیں ہم تو ایک بیٹری کے بلپ بھی جلایا کرتے تھے بجلی سے ہمارے کمرے میں وہ اتنی لائٹ ہوتے تھے بجلی کا ایک جو بیٹری کا بلپ ہوتا ہے اس جیسا بلپ جیرو سے بھی مطلب مائنے سے مہیں دھاس ہوتا تو وہ اندیرہ ہو گیا آپ بیک کر لو نیچورلی آپ کے لئے اندیرہ ہوگا کمرے میں روشنی ہے کئی کمرے میں بندیرے سے ڈرتے ہیں نیچورلی کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے اس کا پچھلے جنم کا یا بچپن کا تو اب اندیرہ ہو گیا آنکھیں بند تو کیا ہوتا ہے جب لائٹ ہے تو آنکھوں میں ریڈیش آتی آپ لائٹ کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند کرو تو آنکھوں میں ریڈیش آئے گی تو وہ ڈسٹرگ کرتی اور جیسے اندیر میں کروگے تو کچھ نہیں آئے گا سپارٹ اندیر پھر دھیان یہاں اور میڈیٹیشن کرو اس سے وہ ڈینے تک اثر کرتا ہے اور مائنڈ میں وہ آتمک شکتی آتی ہے جس سے آتم بلات ہے بالپاور آتی ہے